موسیقی ہلو فرینڈز اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے دال تڑکہ اور ساتھ می سادھا چاول تو چلیے سب سے پہلے ہم چاول کو بنا لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پتیلے میں چاول لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے دھولیں گے تاکہ اس کا جو اسٹاج ہے یعنی جو مار ہے اس کا اچھے سے نکل جائے اس کو ہم دو تین بار اچھے سے دھولیں گے بہت ہی سمبل طریقے سے بنا رہے ہیں چاول کو اس میں کچھ کرنا نہیں ہے بس دھول کر گیس پہ رکھ دینا ہے بننے کے لئے اب ہم نے چاول کو گیس پہ بننے کے لئے رکھ دیا ہے شروع میں ہم گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے اور جب پانی میں اُبال آنے لگے تو ہم فلیم لو کر دیں گے تاکہ چاول دھیرے دھیرے اچھے سے پک جائے کیونکہ ہم اسے پتیلے میں بنا رہے ہیں اور اب ہم نے ڈھک دیا ہے اب یہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا اور اب ہم دال کو بناتے ہیں تو چلیے دیکھئے دال ہم کیسے بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے کوکر لیا ہے اور اس میں ہم دال کو ڈالیں گے اور اسی کوکر میں ہم ڈال کو ڈھولیں گے ڈال ہم نے دو طریقہ لیا ہے ایک حصہ چنہ ڈال لیا ہے دو حصہ ارہر یعنی تور ڈال ڈال کو ہم نے اچھے سے ڈھول لیا ہے اب ہم ڈال کو اُبالیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی حل دی نمک آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال دینا اور کٹی ہوئی ہری میرچ اور پھر ہم کوکر کا ڈھککن لگا کر کوکر کو بند کر دیں گے اور گیس پہ رکھ دیں گے اُبالنے کے لیے ڈال کو اور اب ڈال کو ہم نے پھگنے کے لیے رکھ دیا ہے گیس پہ اس کو ہم میڈیم ڈو لو فلیم پر پکائیں گے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا چاول بن چکا ہے ڈال آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں چاول ہمارا بلکل تیار ہے چاول کو پکانے کیلئے پانی کے میزرمنٹ کا خاص خیال رکھیں اب دیکھئے دال ہمارا بلکل تیار ہے دیکھئے کتنے اچھے سے دال گل چکی ہے یہ تھوڑی سی گاڑی ہی ہے بعد میں اس میں ہم تھوڑا سا پانی ملا لیں گے گرم پانی ہی ملانا ہے اس میں اور اب ہم چلتے ہیں اس کے تڑکے کی طرف تڑکے کیلئے ہم نے لیا ہے سرسو تھوڑی سی کستوری میتھی تھوڑی سی ہینگ اور زیرہ کٹا ہوا پیاز کٹا ہوا ٹماٹر ہرا دھنیا اور ہری مرچے تو چلیے ہم اس کا تڑکہ بناتے ہیں تڑکے کیلئے ایک کڑھائی یا پین لیں گے ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے سرسو کا تیل اور تیل کو ہم ہائی فلم پہ گرم کر لیں گے اس میں دھوانے لگے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے رائی یعنی سرسو اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا فوٹنے دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو کھڑی مرچیں اور زیرہ اور ہنگ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز اور کٹی ہوئی ہری مرچیں اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور پیاز تھوڑا سا بھون چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ٹاماٹر اور تھوڑی سی میگی مسالہ اور تھوڑا سا ٹاماٹر میں نمک ڈال دیں گے تاکہ ٹاماٹر گل جائے اچھے سے اور ہم اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اور تھوڑی کسٹوری میتھی اور پھر اس کو تھوڑا سا بھونیں گے آپ چاہیں تو اس میں ریڈ چلی پاوڈر ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایک منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ ٹاماٹر گل جائے تاکہ ہمارا بلکل تیار ہے اب اس میں ہم ابلی ہوئی ڈال ڈالیں گے تڑکے میں ہم نے حلدی نہیں ڈالا ہے کیونکہ دال اوبالتے وقت ہم نے حلدی ڈال دیا تھا دال میں تھوڑا سا گرم پانی ڈالیں گے ڈال کو پتلا کرنے کے لیے کیونکہ دال بہت زیادہ گاڑی ہے اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا گائز یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ڈال چاول بنانے کا آدھے گھنٹے میں ڈال چاول دونوں بن جائے گا تو دوستو اگر یہ ہماری چھوٹی سی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا خدا حافظ